جی تو دوستو یہ جو سارے نون لیگ والے گھڑیاں 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 کرتے تھے توشہ خانہ کرتے تھے یہ وہ آج کامران شاید نے ایسا جواب دیا اس پہ کہ مزہ آ گیا جوید لطیب کی تو بولتی باندھ ہو گئی تو آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں میاں صاحب آپ صرف یہ سمجھا دیجئے کہ اس گھڑی میں سے کیا نکالنا آپ لوگوں نے کیا ایشو کیا ہے میرے بھائی ڈیکلیئر کر دیا انہوں نے بتا دیا ہاں جی گھڑیاں بیچی ہیں میں نے کامران جو بات آپ نے کی ہے نا کہ بات اخلاقیات کی ہے آپ نے بات کی ہے کہ ایک اس نے چیز خریدی اس نے بیچ دی بات ختم ہوگی ٹھیک ہے بھی بات ختم ہوگی اخلاقیات نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ بھی بات ٹھیک ہے مگر بات اصل کیا ہے آپ نے یہ بات کی ہے کہ بھائی اگر عمران خان آ کے یہ کہہ دیں کہ بھائی اتنے میں میں نے خریدی اتنے میں میں نے بیج دی فلان کو دی ہے فلان اس کو اون کر رہے بھائی آپ بار بار جھوٹ کیوں بول رہے ہو آپ کبھی کہتے ہو محمد شفیق کو دیکھ نکل آتا ہے عمر آپ کہتے ہو کہ ظلف کی بہت اور یار میاں صاحب جہاں پہ اس ملک میں اربور پیس کچھ شیاستدان لوٹ کے لے گئے وہاں یہ کچھ لاکھ کی گھڑیاں یا کروڑ کی گھڑیاں کی کیا ویلی ہوئے اس سے آپ عمران خان کی لوگوں میں بدلی نہیں ثابت کر سکیں گے آپ جتری میں یہ کہنے کوش کر رہا ہوں کوشہ کھانا کہ جتری کیس کر لیں آپ بات بات اچھے ایک سیکنڈ آپ سی پوچھ رہا ہوں آپ بیس تیس چالیس کروڑ کو ایک عرب کو آپ چھوٹی چھوٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں پھر آپ یہ بتا دیں کہ تیس عرب کے اس کے علاوہ ہیں جو چھے حلقوں میں ڈیولمنٹ کے نام پہ ریلیز ہوا فنڈ میاں صاحب ایک خرچ نہیں ہوا مگر تیس عرب اراب کر گئے گھڑیوں کو لے کے آپ مارکٹ میں آگئے ہیں ملک کس طرف جارہے ہیں آپ کس طرف جارہے ہیں آپ آپ اپسٹ اینٹس پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آج پاکستان جس جگہ کھڑا ہے ساڑھے تین سال کی جو ان کی کارکردگی ہے جس پہ ایک بات کرنے کو وہ تیار نہیں ہے یہ اس کی وجہ سے کھڑا ہے آپ کے بات کیوں نہیں مانتے کہ پاکستان کا دو آپ نہیں مانتے نہ مانیں مگر مجھے بات تو کرنے دیں آپ مجھے یہ بتائیں دوزار ستارہ کا پاکستان کہا تھا دوزار ستارہ کے پاکستان سے آج موازنہ کر لیں پھر بات آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کیوں بات کرتے ہیں کہ یہ چھ سات ماہ کی بات کریں بھئی چھ سات ماہ سے پہلے تین ساڑھے تین سال جو تباہی و بربادی کی بلکہ آپ دوزار سٹارہ کو بھی شکل کریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ دوزار ستارہ کا جو پاکستان چل رہا تھا بھائی دوزار ستارہ کا پاکستان بڑا اچھا تھا آج باج باج حق کی بات ہوتی ہے اب اس وقت جو دوزار بائیس کا پاکستان کا آپ نے حال کر چھوڑا رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ چل رہا ہے وہ دوزار ستارہ کا نکل گیا ذہن سے اگر تو کامران شاہد نے کیا ہے کامران شاہد نے کیا ہے یا میں نے کیا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں اگر آج بات کی جاری ہے کہ باس کہا جارہا ہے کمر جوید باج با کو کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو پارٹنر کہتا تھا کوئی کہتا ہے کہ جناب مجھے اس نے کہا کہ آپ عمران خان کے ساتھ چلیں آج جو باتیں ہو رہی ہیں دوزار اٹھارہ میں جو ڈیل ہوئی تھی اس کو کون پوچھے گا باج با صاحب کی آپ بات نہ کریں اس کا جواب کون دے گا میرے پاس آپ کی قیادت کی بھی پوری انفرمیشن ہے جو میں نے آج تک نہیں دی اور کسی نے بھی نہیں دی باج با صاحب کے آگے جا کے سب ایک ہوئی ہوتے تھے محمود و یاس چھوڑے نا سر اس بات کو کہ ان لوگوں نے کیا کیا کس طرح کیوں کو کہا ہوا ہے سر میں آپ کو سن کو لینا میں کامران ایک سیکنڈ کامران آپ تو بات ہی نہیں کرنے دیرے میاں صاحب تھوڑا تسلید دے آپ نے پورا موقف دیا میری بات سن کے بات کریں نا سر آپ جو کہہ رہے ہیں نا باج با صاحب کے آگے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ کی الحمدللہ قیادت بھی جب باج با صاحب کے ساتھ میں جایا کرتی تھی نا تو جو کا استحقاق نہیں تھا بین کا اپوزیشن لیڈر جا جا کے ملنا اس طرح اور جا جا کے وہ باتیں کیا کیا کرتے تھے وہ اپنے کیسز کی باتیں کرتے تھے میرا کیوں وہ آپ مزید چاہ رہے گے میں اس ٹاپک پر جالا نہیں چاہ رہا آج تو باج با صاحب کو نکال دیں تھوڑی دیرکلی سائٹ پر ٹھیک ہے میرے صاحب جی میں آگے چلا جو آپ کی جانتے ہیں مگر مجھے یہ نہیں نہیں کامران ایک سیکنڈ ان کو نکال دیں مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساڑھے تین سالوں کی جو کار کردگی ہے وہ ایک گنوا دے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی کر رہا تھا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ جتنا بھی کہہ دینا یہ تو عوام ڈیسائٹ کرے گی کہ یہ جو آخری ہے جو چل رہے ہیں ساتھ ہاتھ مہینے اس میں آپ کا گرے بال پکڑے سیاسی طور پر جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جعوید لطیب جو ہیں وہ صرف ایک چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مطلب پوری نون لیگ جو ہے اور ان لوگوں کو عمران خان کے خلاف اس ٹائم صرف دو کیس ملے ہیں ایک الکادر ٹرسٹ اور دوسرا جو ہے وہ توشا خانہ تو کامران شاید نے بھی ان سے یہی سوال کیا کہ بھئی آپ آپ سے گورنمنٹ تو چلائی نہیں جاری آپ پڑے پیچھے پڑے ہیں گھڑیوں کے تو یہ صرف ایک توشا خانہ توشا خانہ توشا خانہ کر کے عمران خان کو پسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان لوگ کو یہ نہیں پتا کہ جب عمران خان کے اوپر یہ کیس آئے گا جب عمران خان سے یہ ساری پوچھ پرات ہوگی تو کیا عمران خان صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی کیا صرف اعتصاب کے لئے میں رہا گیا ہوں ٹھیک ہے آپ میرا بھی کرو لیکن ساتھ ان کا بھی کرو تو اس میں نواز شریف اور آصف زرداری نے اس میں گاڑیاں بھی لیں ہیں اور بڑے سستے داموں لیں ہیں یعنی کہ بولٹ پروف کار جو کروڑوں روپے کی تھی وہ چھے چھے آٹھٹ لاکھ روپے میں خرید دی گئی ہے تو وہ ہے جتنے بھی بھی خرید دی ہے ویسے تو وہ بھی غلط تھا لیکن گاڑی الاؤڈ نہیں تھی یہ تو منصور علی خان نے بھی اپنے ایک شو میں کہا تھا مریم نواز کو کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی اور گاڑی واقعی الاؤڈ نہیں تھی انہوں نے پھر بھی گاڑیاں لیں اور انہوں نے اتنے توفے لیے توشہ خانہ سے جس کا کوئی حساب نہیں تو عمران خان صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی میری چیز ہے میری پروپرٹی بن گئی جب میں نے وہاں سے لیا میں نے 50% آف پر لیا آگے میں اس کو رکھوں میں بیچوں کسی کو بھی دوں وہ میری مرضی ہے یہ عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں تو یہ ایک ایسا کیس ہے جو مطلب کورٹ میں جاتے ہی یہ ختم ہو جائے گا یا ہو جانا چاہیے اب تک اس کو تو لٹکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو باقی جو ان کے کیسز ہیں جو یہ ختم کروا چکے ہیں اور کروانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں وہ تو اپن اینڈ شٹ تھے اور ابھی بھی جو کیسز ہیں اگر توشہ خانہ کی دیکھے جائیں تو اپن اینڈ شٹ کیسز ہیں ان پہ آئیں تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ یہ بھابتی ہے یہ سارے کے سارے اس کیسز میں پھاس